بابا جی سے میں نے ایک دن پوچھا ہماری روحانی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ بزرگ چلتے چلتے ندی کے کنارے پہنچے پانی کی سطح پر پاؤں رکھا اور پانی پر چلتے چلتے ندی کے پار اتر گئے کیا یہ ممکن ہے کیا انسان روحانیت کے زور سے پانی پر چل سکتا ہے بابا جی نے فرمایا تذکرہ نویز ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے بزرگ روحانی طاقت سے ایسا کرتے تھے میں نے حیران ہو کر ارز کیا کیا مطلب وہ بولے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں میں سے کوئی ایک پانی پر چلنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہوگا مگر ابھی پرندے دنیا کے ہر کونے میں پانی پر تیرتے اور چلتے پھرتے ہیں لہٰذا کیا صرف یہی روحانیت ہوتی ہے میں نے ارز کیا بزرگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اچانک ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے بابا جی نے ایک بار پھر فرمایا بیٹا ہم اگر دس بیس چالیس سال کی تپسیہ سے اڑنے کی شکتی حاصل کر لیں تو بھی ہم پرندوں سے اچھا نہیں اڑ سکیں گے چنانچہ روحانیت صرف اس صلاحیت کا نام بھی نہیں میں نے ارز کیا اور بزرگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فلاں ولی چشم زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے تھے بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا یہ بھی کوئی کمال نہیں میں نے ارز کیا پھر روحانیت کیا ہے بابا جی بولے روحانیت اشرف المخلوق کی ایت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر مطمئن شاکر صابر عالم متحرک اور خوش پیدا کیا تھا انسان ٹینشن پریشانیوں حوص اور افرہ تفریقے اس زمانے میں خود کو واپس اس بنیاد کی طرف لے جائے یہ لوگوں کے درمیان رہیں ان سے معاملہ کریں ترقی کریں آگے بڑھیں لوگوں کی مدد کریں اور اپنے اہل و ایال کے نان نفکے کا بندوبست بھی کریں لیکن ان تمام کارہائے دراز کے باوجود اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ ہو یہ اپنی ہر کامیابی اور اپنی ہر ناکامی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں یہ سوئے تو اللہ سے توبہ کر کے سوئے یہ جاگے تو اللہ کا شکر ادا کریں یہ رزق حلال پائے تو اللہ کا شکر گزار ہو یہ رزق حلال حضم ہو جائے تو اللہ کا احسان مند ہو مشکلیں پڑھیں تو مخلوق کے بجائے خالق سے رابطہ کریں مشکلیں آسان ہو جائیں تو بھی مخلوق سے قبل خالق کا شکر ادا کریں یہ کل روحانیت ہے میں نے ارض کیا کیا حکمران بھی ولی ہو سکتے ہیں بابا جی نے جواب دیا حکمران عام آدمی کے مقابلے میں ولایت کے بہت قریب ہوتے ہیں میں نے ارض کیا کیسے بابا جی نے فرمایا بیٹا ہم لوگ جہاں سیکڑوں ہزاروں راتوں کے وظیفوں کے بعد پہنچتے ہیں حکمران صرف حکومت کا حلف اٹھا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکڑوں قربانیوں کے بعد خلق خدا کو مشکلات سے نکالنے ان کا درد دور کرنے ان کے مالی مسائل حل کرنے اور انہیں ریلیف دینے کی طاقت دیتا ہے مگر حکمرانوں کو یہ اختیار یہ طاقت اقتدار کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مل جاتا ہے میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولے دنیا کے ہر بزرگ کے دیرے پر لنگر چلتا ہے یہ لنگر دن رات جاری رہتا ہے لیکن ہم اس لنگر سے صرف چند سو یا چند ہزار لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن حکمران تین سطروں کا آرڈر جاری کر دے یہ آٹے کی قیمت میں نصف کمی کر دے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے چولے جلنے لگتے ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاں کی قیمتیں کنٹرول کر دے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ایگری کلچر کو فروغ دیں گے ہم ملک میں سبزیوں دالوں اناج اور پھلوں کی فروانی کر دیں گے ہم دودھ روٹی اور چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے اور یہ تہیہ کر لیں ہمارے ملک میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا تو آپ یقین کیجئے چند دنوں یا ہفتوں میں کروڑوں لوگوں کی بھوک کا مسئلہ حال ہو جائے گا لوگ خوشحال ہو جائیں گے بابا جی نے فرمایا ہم اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کی منت کر کے ایک آدھ بے روزگار کو برسرے روزگار کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھو سکتے ہیں لیکن حکمران فیصلہ کر لیں ہمارے ملک میں آج سے کوئی شخص بے روزگار نہیں رہے گا ملک کا ہر وہ نوجوان جس کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے گی وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا اور وہ اس ہنر کے ذریعے روزانہ روزی کمائے گا تو چند مہینوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ خوشحال ہو جائیں گے لوگوں کا مقدر بدل جائے گا بابا جی بولے ہم اللہ تعالیٰ کی منت کر کے کسی ایک آدھ مریض کی شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں کسی ایک آدھ زخمی کے زخموں کا علاج کر سکتے ہیں لیکن حکمران آج فیصلہ کر لیں میرے ملک میں کوئی زخمی کوئی مریض علاج کے بغیر نہیں رہے گا ملک کے ہر شہری کوئی ڈاکٹر اور دوا ملے گی تو لاکھوں کروڑوں مریضوں تک شفا پہنچ جائے گی مریض مطمئن ہو جائیں گے بابا جی بولے اور ہم اللہ کے دس بیس گناہ گر بندے اللہ کے در پر سر رکھ کر ایک آدھ مظلوم کو انصاف دلا پاتے ہیں لیکن اگر حکمران فیصلہ کر لے میرے ملک میں آج سے کسی شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی ملک کے ہر شہری کو عدل ملے گا تو کروڑوں مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کو قرار آ جائے گا بابا جی نے لمبی سانس لی اور فرمایا آپ بتاؤ ہم بڑے ولی ہیں یا حکمران ہم اپنی کوشش تپسیہ اور منت سے اللہ تعالیٰ کے رحم کی زنجیر ہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کر کے ہماری جھولی میں اپنے انام کے چند پھول ڈال دیتا ہے مگر یہ حکمرانوں کو بن مانگے اپنے لا تعداد اختیارات دے دیتا ہے یہ انہیں کتب عبدال اور مجدد سے زیادہ بڑا مقام دے دیتا ہے مگر افسوس یہ لوگ اللہ کے اس کرم کے قدر نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا اللہ جب حکمرانوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے بابا جی مسکرائے اور بولے حکمرانوں کے ساتھ اللہ کے سلوک کی طرف جانے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہمارا خالق جب روحانی بزرگوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاوں سے اثر خارج کر دیتا ہے ہم اس سے کسی کے لئے رزقی فراوانی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مالی مسائل کا شکار کر دیتا ہے ہم کسی کے لئے شفاہ مانگتے ہیں کسی کے لئے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں یا پھر اس کے لئے انصاف کی عرضی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا شکنجے کی مزید گراریاں چڑھا دیتا ہے یہ مزید مشکلات میں پھنس جاتا ہے بلکل حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اللہ جب کسی حکمران سے ناراض ہوتا ہے تو یہ اس کے حکمات میں سے حکم اڑا دیتا ہے حکمران حکم جاری کرتے ہیں مگر مسئلہ حل ہونے کی بجائے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ امن قائم کرنے کے حکمات جاری کرتے ہیں ملک میں بد امنی بڑھ جاتی ہے یہ انصاف دینے کے آرڈر جاری کرتے ہیں ملک میں ظلم بڑھ جاتا ہے اور یہ روزگار کی سکیمیں بناتے ہیں اور بے رودگاری میں چانے کے زافہ ہو جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ ان کے احکامات سے برکت ختم کر دیتا ہے اور یوں یہ تمام تر اختیارات اور میڈٹ کے باوجود بے توقیر اور بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں اور حکمرانوں کی یہ بے بسی اللہ تعالیٰ کی ناراضی اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہوتی ہے